حضور نے اشارت فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئیں جو میرے سے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئیں پہلی چیز جب حضور کسی سے جہاد کے لیے نکلتے مقابلے کے لیے نکلتے تو ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتے تو دشمن پہ روپ پیدا ہو جاتا تو یہ حضور کو شان دی گئی ہے دوسری چیز میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنائی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے یہ کسی نبی کی شان نہیں تھی معبد میں جانا پڑتا ہے عبادت کے لیے لیکن حضور نے اس سہنے کائنات میں قدم رکھا دھرتی پاک کر دی گئی اب جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی تیسری چیز اس امت کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا اور چوتھی چیز مجھے شفاعت کا حق دیا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اپنے محبوب علیہ السلام کو شفاعت کا اذن لیں گے اور حضور شفاعت کریں گے اور جب شفاعت کا دامن کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہگار اس دامن میں چھپ جائیں گے اور پانچویں چیز اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں حضور نے فرمایا میرے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا کی فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں اور اب نے لکھا ہوا ہے کہ میں آخری نبی ہوں میں خاتم النبیین ہوں یہ کب سے لکھا ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت لکھا چالیس سال کے ہوئے تب لکھا یا پھر جب حضور کا وصال ہوا تب لکھا کہ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا کب لکھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا ان کے لئے مٹی گونڈی جا رہی تھی میں اس وقت سے پہلے بھی خاتم النبیین لکھا ہوں فرمایا میں پہلی باتیں تم کو سناؤں دعویٰ تو ابراہیم میں ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں انجیل برنباس کے اندر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا تو بشارت دے رہے ہیں کھڑے ہوگئے تو ایک ہواری نے کہا بارہ ہواری تھے آپ کے ایک ہواری نے کہا جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے وہ اتنی فضلتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت مجھے مل جائے تو میں مقدر والا سمجھوں گا اپنے آپ کو اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا مجھے 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 مجھے